اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں حاجی میراج حسین اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حضرت مقدوم پاک صاحب کے یہاں ان کے روزے کا دیدار یہاں پہ آج شب برات ہے جو آپ چہل پہل دیکھ رہے ہیں یہ شب برات کی ہے ہم یہاں درگاہ شریف کے برابر میں مسجد اولیاء میں ہماری تشریف ہے اور یہاں پہ شب برات کا محول ہے یہ آپ جو مزارات دیکھ رہے ہیں یہ شجاہ نشین کے مزارات ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ چہل پہل ہیں جس ہم مسجد میں ٹھہرے ہیں اس کا نام مسجد اولیاء ہے اور یہ عشاء میں سال میں صرف ایک بار کھلتی ہے اور یہ مسجد شب برات میں کھلتی ہے اور اللہ کے فضل اکرم سے ہم لوگوں نے بھی یہاں شب برات میں عشاء کی نماز ادا کی ماشاء اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام آپ بھی حضرت مقدوم پاک صاحب کے روزے کا دیدار کر لیجئے ہوا ناظرین آئیے اب باہر کا نظارہ کر لیتے ہیں یہ آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے جو حضرت مقدوم پاک صاحب کے پچھم میں ہے یہ پانی کے جسٹ پار ہے یہ جو پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو نیر کا پانی کہتے ہیں یہ دیکھئے مسجد ہم نے جو موٹ کر کے دکھائی ہے اس کو یہ دیکھئے ماشاء اللہ یہاں بھی بہت اچھی رونک ہے بہت دو دو سے یہاں پہ زیارین زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پانی کے چاروں اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چراغ جلائے ہوئے ہیں اپنی اپنی منت مانگ رہے ہیں اور اس کو اپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روشنی ہو رہی ہے اور چراغوں سے بھی روشنی ہو رہی ہے اور سامنے اس کے پینڈ بھی ہے اور لارڈو سپیکر لگا ہوا ہے اسی میں ہی اعزان دی جاتی ہے اور پورے مجمع میں اس کے اعزان پھیلتی ہے ولکہ اس کے آباز پورے قصبے تک جاتی ہے یہ دیکھی جہاں پہ آپ اندھیرہ دیکھ رہے ہیں یہ تالاب ہے اس میں نیر کا پانی ہے اس نیر کے پانی میں حضرت مقدوم پاک صاحب نے سعودی عرب سے زمزم کا پانی بہت زیادہ تعداد میں ملائے تھا یہ دیکھی پینڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چاروں طرف سے روشنی سے یہ دیکھی پینڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ایسا لگ رہا ہے جیسی چاندی چھٹ رہی ہے چاروں طرف بلکل سجابٹی سجابٹ ہے ناظرین اکرام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت مقدوم پاک صاحب کی مسجد اولیہ مسجد میں عشاء کی نماز سال میں ایک بار ہوتی ہے اور یہ نماز شعب برات میں ہوتی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ حضرت مقدوم پاک صاحب کا کرم ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے مقدس دربار میں بلایا جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے بھی یہاں پر شعب برات میں عشاء کی نماز پڑی ہے اللہ کا بہت بہت فضل ہے کہ ہم کو یہ شرم حاصل ہوا یہ دیکھئے خوبصورتی چاروں طرف خوبصورتی مہک رہی ہے بہت دو دو سے زہرین آتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت مقدوم پاک صاحب کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی سا بھی مرض ہو کی بو چاہیں کتنا بڑا ہی مرض کیوں نہ ہو چاہیں وہ کینسر کا ہی کیوں نہ ہو بس آپ کی نظرین آیت کی دیر ہے آپ جب اللہ سے دعا کر دیتے ہیں تو وہ مرض کوئی سا بھی ہو وہ دور ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کی زبان میں بہت تاثیر ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ طلاب کے جسٹ دائیں ترباب دیکھئے اللہ رب العزت ہم سب کو اس درگاہ کی حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین آپ سبھی لوگ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم